میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اب اللہ پاک نے کچھ خاص وقت مقرر کیے ہیں خاص مواقع مقرر کیے ہیں جن میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کہ ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اللہ راضی ہوتا ہے کن چیزوں کن مواقع پر اللہ کا نام لیا جائے ذرا توجہ میری طرف کرنا میں آج آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے جب سے زمین و آسمان بنایا اللہ پاک نے بارہ مہینے بنائے ہیں بارہ مہینے قرآن میں اللہ فرماتے اِنَّا اِدَّتَ الشُّهُورِ اِنَّا اللَّهِ سْنَا عَشَرَ شَهَرًا يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعْتُنْ حُرُومُونَ اللہ پاک فرماتے جب سے میں نے زمین و آسمان بنایا ہے میں نے تب سے بارہ مہینے بنائے ہیں اُن بارہ مہینوں میں سے چار مہینے میں نے عزت والے احترام والے پاکیزہ مہینے عزت و احترام اور عظمت والے چار مہینے بارہ میں سے چار کتنے چار توجہ کرنا یہ چار کون سے ایک جس مہینے میں سے ہم گزر رہے ہیں زیقد زلحج محرم اور رجب یہ چار مہینے حرمت والے عزمت والے احترام والے مقدس اللہ کے پسندیدہ یہ چار مہینے زیقد زلحج محرم اور رجب یہ چار مہینے زیقد گزر رہا ہے اس کے بعد آئے گا زلحج اور پھر ان چاروں میں سے توجہ کرنا ان چاروں مہینوں میں سے دس دنوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت اتا فرمائی جس کی اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائیں آپ کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے جو میں نے شروع میں آیت پڑھی اب میں ترجمہ کرنے لگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر والایال عشر والشفع والوتری واللیل ادا یسر حلفی دالی کا قسم اللی دی جر والفجر اللہ پاک فرما دے مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے وہاں قسمیاں ہیں والفجر مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے والایال عشر اور ذلحاج کی دس راتوں کی مجھے قسم ہے ذلحاج کی دس راتوں کی والشفع والوتر اللہ کہتے ہیں ان دس دنوں میں جو تاک ہے مجھے ان کی بھی قسم ہے جو جفت ہے مجھے ان کی بھی قرآن والو سمجھا رہی اللہ کی بات اللہ فرماتے ہو شفعی شفعی میں نے جفت وطر کا میں نے تاک جو جوڑے جوڑے دوسرا چوتھا چھتا آٹھوہ دسوہ ان کی بھی پہلا تیسرا پانچوہ ساتوہ ناوہ گیاروہ جفت کی بھی اور تاکر اللہ اکبر لو بھئی ایک اور مقام سنو یہ سورہ حج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیشہدو منافع لہم وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي ایامِ معلومات وَلْيَشْهَدُوا حَذَرْهُمْ مَنَافِعَ لَهُمْ اپنے منافع میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اللہ کے نام کا ذکر کریں فِي ایامِ معلومات گنتی کے ان دنوں میں گنتی کے میں نے آپ کو بتایا اللہ نے بارہ مہینے بنائے بارہ میں سے چار محترم مہینے بنائے مقدسترین مہینے بنائے ان چار میں سے بولو یار بڑی مہربانی آج میں آپ کے دماغ میں یہ سبق بٹھانا چاہتا ہوں میں نے قرآن پڑ پڑھ کے آپ کو سب کچھ بتایا ہے کہ اللہ نے بارہ مہینے بنائے بارہ میں سے چار محترم احترام والے مہینے بنائے زیکد زلحج محرم اور رجب یہ ہیں مقدس ترین مہینے اور ان چار میں سے دس دن سب سے آلہ یہ تو میں نے آیتیں پڑھئی ہے نا اب حدیثیں سنانے لگا ہوں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام انداللہ ایام العشر اللہ تعالی کے ہاں سب سے افضل دن سب سے افضل دن ایام العشر عشر کس کو کہتے ہیں دس دن ہے دس دن ایک اور حدیث سناؤں بخاری اور مسلم کی نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مامن ایام مامن ایام الامل السالح فیہا جتنے بھی دن ہیں جتنے بھی مہینے ہیں نبی پاک نے فرمایا ان دس دنوں کی عظمت کا مقاولہ نہیں کر سکتے نہ رمضان کر سکتا ہے نہ ربی الامل کر سکتا ہے نہ محرم کر سکتا ہے نبی پاک نے فرمایا کوئی عمل اس دس دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا چاہے وہ کتنا ہی عمل پڑا کیوں نہ ہو حج بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا زکاة بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا فرائض کی علاوہ میرے محترم عمرہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کی رام جہاد بھی ان کا مقابلہ ہاں ہاں میں اب ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے صحابہ کے دماغ میں ایک بات تھی وہ پتہ کیا تھی کہ اس کائنات میں سب سے بڑا عمل تو اللہ کی رام جہاد کرنا ہے کیونکہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے نا قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے میں دو تین آیات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے میں نے آپ کا ذہن کھول دے کے لیے دو تین آیات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ صحابہ کے دماغ میں یہ کیوں بات بیٹھی ہوئی تھی اللہ فرمات دے لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ فرمات دے لَا يَسْتَوِي لَا يَسْتَوِي لَا يَسْتَوِي کرو ترجمہ برابر نہیں ہے لَا يَسْتَوِي برابر نہیں ہے لَا يَسْتَوِي لَا يَسْتَوِي والوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے یا اللہ کتنی زیادہ ہے اللہ فرمات دے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنہوں سمجھ آئی اچھی آواز میں کوئی سبحان اللہ اللہ کی بات اللہ کی بات ہے بھئی اللہ کی بات اللہ فرمات دے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا اللہ نے تو خرید لیا ہے ان مومنوں کی جانوں کو ان کے مالوں کو یا اللہ کون سے مومن اللہ پاک فرمات دے یُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي تَوْرَاتِ وَالْإِنجِلِ وَالْقُرَانِ اہمیں دیگال نہیں اللہ کہتے ہیں میں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے ان سے تورات میں بھی انجیل میں بھی قرآن میں بھی میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے یار قرآن پڑھتا جاؤں گا اس موضوع پر تو بڑی آیات ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جہاد سے بھی بڑھ کر نہیں سمجھ آئی دس دن ہاں آج گال دس دن ہاں نہیں چلنی دس دن یا رسول اللہ جہاد سے بھی بڑھ کر نبی پاک نے فرمایا ہاں جہاد بھی ان دس دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یار ایسے عظیم دس دن آرے آپ غور کریں یکم ذلحج سے لے کے دس ذلحج تک ایسے عظیم دن آرے آج تقریبا میرا خیال ہے چھبیس ذکت ہے دو تین یا چار دن کے بعد چاند نگر آ جائے گا آپ نے بال نہیں کٹوانے ناخن نہیں کٹوانے اور اپنی حالت وہ بنانی ہے فقیرانہ حالت جو خدا کو پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے یہ کیوں نہیں میں کٹوانے بس اللہ کو پسند ہے کہ یہ فقیرانہ حالت بنالے نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے اور کچھ بھی نہ کرے پورے جسم سے کہیں سے بھی بال نہ اتارے میرے محترم بھائیو یہ دس دن اتنے عظیم نبی پاک نے فرمایا جہاد سے بھی عظیم ہے جہاد سے بھی ہاں ایک مجاہد ان دس دنوں سے بھی بڑھ کر عجر پائے گا ایک مجاہد اوہ کیڑا مجاہد توجہ کرنا بھائی بہت مہربانی توجہ کرنا حضور کی بات ذرا گوھر سے سمجھنا حضور نے فرمایا جہاد بھی ان دس دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان دس دنوں میں کیے ہوئے نیک عمال کا جہاد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا بس وہ مجاہد ان دس دنوں سے بھی بڑھ کر ہے جو مجاہد اپنا پیسہ بھی لے کے گیا اپنی جان بھی لے کے گیا ہے خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے اور پیسہ بھی وہیں سارا گیا اور جان بھی جان بھی لٹا دی پیسہ بھی لٹا دیا مال بھی لٹا یہ بڑھ کر ہے ورنہ ان دس دنوں کا کوئی نیک عمل مقابلہ اللہ